ہیلو کیس لوگم بیک ٹھین اوڈر ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دو کام کے بارے میں بتاؤں گا جو کام آپ اگر سیکھیں گے تو کوئٹ میں آنے کے بعد اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں میریمام ٹارٹی فائب سے لے کے ففٹی تاؤزن تک آپ کما سکتے ہیں کوئٹ میں جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں دو دو کام کر کے ویڈیو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تاکہ یہ کام اگر آپ لوگ سیکھ لیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں بھی دو کام بتاؤں گا تو ویڈیو کا این تک ضرور دیکھیں این چینل کو پہ بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے این بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کا نیٹیفیٹیشن آپ تک بہت جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کو جو کام بتانے جا رہا ہو اگر آپ لوگ گھر پہ بیکار ہے کچھ کام دندہ نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ experience نہیں ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ کام تاکہ فیوچر میں جا کے گالف میں آپ اچھا پیسہ کھما سکتے ہیں اچھا انکام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو کام کے بارے میں بتانے والا ہو یہ ہے کار میکانک کا کام اگر آپ کار میکانک کا کام سیکھو گے آپ کے پاس کچھ کام نہیں ہے آپ کچھ کرتے نہیں ہو تو آپ لوگ جائیے جہا کے جہاں پہ کار کا جو میکانک کا شوپ رہتا ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ تھوڑا بہت کار میکانک کا کام سیکھ لیجی یہ کام سیکھنے سے کیا ہوتا ہے قویت میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو چار طرف گاڑی ہی گاڑی نظر آئے گا آدمی سے جیادہ گاڑی آپ لوگ کو دکھائیں دے گا قویت میں جہاں پہ گاڑی ہے وہاں پہ میکانک کا ضرورت ہے ہمارے انڈیا میں جو گاڑی آپ لوگوں نے دیکھا اگر آپ میکانک کا جو شوپ رہتا ہے میکانک کا جو شوپ رہتا ہے اس میں اگر گور کریں گے تو ہمیشہ اس میں گاڑی ہی گاڑی لائن پہ لگا رہتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے تو کچھ ایسا ہی کنڈیشن یہاں پہ ہے یہاں پہ ایک گر میں ایک آدمی کا تین چار گاڑی رہتا ہے ایک ایک گر میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے ساتھ آٹھ دس گاڑی پڑا ہوا ہے ایک ایک گر میں تو یہاں پہ کار میکانک کا بہت بھیلو ہے اگر آپ نے یہ کام سیکھ لیا میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو کچھ کام پتا ہے آپ چھوڑ دو جا کے او کام سیکھو ایسا نہیں ہے اگر آپ کو کچھ کام آتا ہے کچھ کام آپ جانتے ہو کچھ آپ کرتے ہو یا آپ پڑھائی رکھائی کر رہے ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے جو یہ لائن میں کام کرتے ہیں یا یہ لائن پہ کام سیکھنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ جا کے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ کام دندہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہو آپ کچھ سیکھ لو تاکہ آکے یہاں پہ پیسہ کما سکو بہت سارے کام ہیں میں دیرے دیرے ویڈیو اپلوٹ کرتا رہوں گا کونسا کام آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جو سوال ملتا ہے کہ کیا کام سیکھنا ہے ہمیں تاکہ وہاں پہ جانے کے بعد ہمیں اچھا جوب مل جائے اچھا پیسہ کما سکے تو یہ کام آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو سجسٹ کر رہا ہوں depend کرتا ہے آپ کا اوپر کہ آپ کو سیکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے اس کا اوپر میں آپ لوگ جانکری لیجئے اس میں اس کوپ ہے یہ کام پہ بیلو ہے یہاں پہ اس میں آور ایک پلاس پرنٹ کیا ہے میں لاسٹ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو کار کا ہو گیا دوسرا ہے بائک میکانک کا بائک دیکھئے کوئٹ میں ہمارا انڈیا میں جیسا بائک ہے ہر ایک کے پاس بائک ہے یہاں پہ ہر ایک کے پاس کار ہے بائک جو یوز ہوتا ہے یہاں پہ ڈیلیواری جوپ کے لیے یوز ہوتا ہے ڈیلیواری رائیڈرز جیادہ بائک یوز کرتے ہیں ابھی آپ لوگ سوچیں گے کہ اگر بائک کم ہے تو یہ کام پہ کتنا سیلاری مل جائے گا یا کتنا اس کوپ ہے اس کام کا تو دیکھیں یہ بائک یہاں پہ یوز ہوتا ہے ڈیلیواری کا کام کے لیے اور ڈیلیواری یہاں پہ ایسا ڈیلیواری سسٹم ہے یہاں پہ ہر ایک سامان کا آدمی لوگ کو یہاں پہ ڈیلیواری چاہیے اتنے سارے یہاں پہ آپ لوگ کو بائک نظر آئے گا اگر آپ لوگ روٹ پہ گور کریں گے تو ایک ساتھ آپ لوگ کو تین چار کم سے کم تین چار ڈیلیواری رائیڈرز آپ لوگ کو دکھائی دے گا روٹ میں ہر جگہ میں آپ لوگ دیکھیں گے تین چار تین چار نانسٹوپ چل رہے ہیں ڈیلیواری رائیڈرز تو یہ جو ڈیلیواری کا بائک ہوتا ہے یہ خراب بھی بہت ہی جلد ہوتا ہے کیونکہ اس کا راننگ بہت زیادہ ہے بہت جگہوں لوگ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے دور دور جا کے ڈیلیواری دینا پڑتا ہے یوز زیادہ ہوتا ہے جس کے لیے خراب بھی ہوتا ہے تو اگر آپ نے بائک ٹھیک کرنے کا کام سیکھ لیا تو اس کام میں بھی آپ لوگ یہاں پہ آکے کما سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں آپ کو جوب مل جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کما سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اگر آپ کے پاس experience ہے کچھ نہ کچھ آپ جانتے ہو تب آکے یہاں پہ اچھا ہوتا ہے جان کے کام جاننے سے کوئی بھی آپ کو hiring کرتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی experience نہیں ہے کچھ بھی آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو جوب کہاں پہ لگے گا restaurant line کا میں نے آلریڈی پہلے بتایا ہے اگر آپ restaurant کا کام سکھو گے تو آپ کو restaurant line ہو میل جائے گا میں car mechanic کا کام سکھو گے car line میں آپ لوگ جا کے apply کر سکتے ہو آپ کے پاس experience ہوگا bike mechanic کا کام سکھو گے تو آپ bike mechanic کا کام apply کر سکتے ہو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ experience ہے ابھی میں کسی کے پاس جاؤں گا میرے پاس کچھ experience نہیں ہے میں جا کے بلوں گا میرے کو کام چاہیے کیا کام چاہیے پہلے کام ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میرے کو کون سا کام کے لیے اپلائی کرنا ہے کون سا کام میرے کو آتا ہے اور بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ گئے ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے پھر بھی وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ تک کر رہے ہیں دیکھیں جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں کوئٹ میں ہو یا کسی بھی گلف کاؤنٹری میں جو بھی لوگ آتے ہیں کچھ نہ کچھ تک کرتے ہیں یا کوئٹ میں آ جاتے ہیں آپ کا مند میں ہمیشہ رہے گا کہ میں تھوڑا جیادہ پیسہ کماؤ میں گھر چھوڑ کے آیا ہو پریبار چھوڑ کے آیا ہو تو میرے کو تھوڑا جیادہ کمانا ہے آپ کے پاس experience ہے آپ کچھ جگاڑ لگا کے پیسہ جیادہ کما سکتے ہیں اور ان دو کاموں کا plus point یہ ہے کہ جب آپ کے پاس experience ہو جائے گا آپ کے پاس کام کا knowledge ہے آپ کے پاس customer automatic آئیں گے دیکھیں ہم لوگ بھی انڈیا میں اگر گاڑیں ٹک کرتے ہیں یا بائٹ ٹک کرنے جاتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں پرمنٹلی ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بروسہ ہے ان کا اوپر یا ہمارا ایک رشتہ بن جاتا ہے ان کے ساتھ جس کے لیے ہم لوگ بار بار ریپیٹیڈلی ادھر ہی جاتے ہیں کچھ خراب ہونے سے جب آپ یہاں پہ آکے بھی ایسا اپنا field بنا لوگے تو آپ کا customer آپ کے پاس ہی آئے گا چاہے آپ duty میں نہیں ہو تو آپ کا customer آپ کو ہی phone کرے گا آپ کے ساتھ رشتہ ہے تو آپ کو ہی phone کر کے بلائے گا تو یہاں پہ آپ کا plus point ہے یہاں پہ آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں بہت سارے ایسے mechanic دیکھا ہے جو بائک خراب ہو گیا روڈ میں وہ لوگ وہاں پہ جا کے ٹھیک کر کے دیتے ہیں گاڑی بھی میں نے بہت سارا ایسا دیکھا ہے تو اس کام میں یہاں پہ benefit تو ہے اس لئے آپ لوگ سکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سکھنے کا اچھا ہے تو آپ لوگ سکھ کے یہ کام کے لئے apply کر سکتے ہیں دیکھیں نہ ہی بس یہ کام جو بھی کام کچھ نہ کچھ کام آپ لوگ سکھنے کا try کیجئے اگر آپ کا gulf میں جانے کا planning ہے یا quit میں آنے کا planning ہے یا کسی بھی country میں جانے کا planning ہے gulf کا کسی بھی country میں تو کچھ نہ کچھ سکھنے سے آپ لوگوں کو یہاں کے آنے کے لئے آسانی سے آپ کو visa بھی مل جائے گا پلس آنے کے بعد job بھی مل جائے گا ایک دو سال minimum اپنے کام کرنے کے بعد آپ جب transfer لوگیں کسی اور جگہ میں آپ کو جانے کا مند ہے تو آپ وہاں پہ بھی apply کر سکتے ہو آپ کے پاس انڈیا کا بھی experience ہے quit کا بھی experience ہو جائے گا آپ کا value automatic اوپر چلا جائے گا تو guys آج کے لئے بس یہ دو کام next video میں لے کے آؤں گا اور دو کام ایسے ہی میں daily update دیتا رہوں گا کام کو لے کے آپ کو جو بھی کام پسند آئے آپ یہ کام سکھ کے try کر سکتے ہو سکھنے کا اگر آپ سکھ سکتے ہو تو آپ اس کام پہ try کیجئے بعد میں apply کیجئے اور نہ ہی میں نے بولا بس یہ سوچ کے آپ لوگ اس کا information دوسرا جگہ سے بھی لے کے آپ لوگ اپنے آپ decide کیجئے آج کے لئے اتنا ہی thank you for watching subscribe کنہا نہ بھولیے thank you